کتاب انقلاب بسم اللہ الرحمن الرحیم احمده و نصلي اعلا رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان و عجیب من حمزه و نفخه و نفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل شد احترام سامن صبح سے یہ پروگرام چر رہا تو یقینا آپ بھی بڑی حد تک تک جکے ہوں گے جو موضوع مجھے دیا گیا ہے کہ قرآن کتاب انقلاب اس میں میں صرف ایک پہلوں کے حوالے سے بات کروں گا کہ قرآن کریم میں جہاں قرآن کریم کی حقوق میں تراوت شامل ہے تو وہاں قرآن کریم کی حقوق میں سے ایک بار قرآن کریم کا فهم اور قرآن کریم کی تفہیم ہے اللہ رب لیسل بن سورة الحشر کی انتا فرمایا ہے اس آیت کے اندر اللہ رب لیسلت ایک بڑی زبردست تمثیر دی ہے کہ اگر اللہ رب لیسلت اس کتاب کو اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے ہیں تو یقینا آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا اور دبا جا رہا ہوتا یہ کچھ مثالیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو یعنی قرآن کریم کا یہ فهم اگر پہاڑ کو حاصل ہو جاتا جہاں قرآن کریم اللہ رب لیسلت کی قبریائی اللہ رب لیسلت کی جلالت اور اللہ کے حضور پیش ہونے کی وہ جواب دیں اور احساسِ ذمہ داری پیدا کرتا ہے اگر یہ فهم ایک پہاڑ کو عطا ہو جاتا اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی تو وہ یقینا اس وجہ سے کہ میں نے اپنے رب کی قرب کے قدید کے سامنے پیش ہونا ہے اور ان آمان کی ذمہ داری ان کی جواب دہی کا احساس اس کے اندر اس قدر ہوتا کہ وہ اللہ رب لیسلت کے خوب سے پھٹ جاتا اور اللہ رب لیسلت کے خوب سے دب جاتا یہ ایک آیت کے اندر بڑی اچھی تمثیل بیان کی گئی ہے میں آپ کو زیادہ تکلیل میں صرف دو تین واقعات کے ذریعے قرآن کریم کی اس فهم کا گہرہ اثر وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا امام احمد نے مسلم احمد میں ایک روایت نکل کی ہے حضرت عمر کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ خود روایت بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے مسجد نبوی میں چلا گیا مجھے نے جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے اور آپ صورت الحاقہ کی تلاوت کر رہے گئے اور صورت الحاقہ اور قرآن کریم کا یہ غیر معمولی اسلوم اور وہ بلند پایا مساہد و بلاوت جس نے اس وقت کے بڑے بڑے سخت دلوں کی دلوں کو مسخر کر دیا اور یہ قرآن کریم جس نے وہ جاہل قوم جب اس کا فہم و شور اس کو حاصل ہوا تو وہ دنیا کے امام بن گئے جہاں جہاں دنیا میں چلے گئے انہوں نے امان اور نور کی بہار ہے انہوں نے یہ بہار ہے آپ ذرا غور کرے حضرت عمر کے الفاظ پر کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں داخل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے صورت الحاقہ کے انتو کیا چیز ہے جہاں قیامت کا اور آدھ سمود ان چیزوں کا تذکرہ ہوا وہاں ایک بڑا زفتت تذکرہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے ان میں سے ایک کچھ لوگوں ہوں گے جن کو اللہ رب العزت ان کا عمانہ اور ان کے دہرے ہاتھ میں دمائیں گے اور ان کی خوشی کی کیا دیفیت ہوگی وہ کہیں گے جب ان کو عمانہ ان کی دہرے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہیں گے لوگوں آؤ آؤ پڑھو آج اللہ رب العزت نے مجھے کیسے قابلے کدر ڈاکمنٹ دیئے ہیں یہ نہیں آپ جانیں کہ اس کی خوشی کا یہ عالم ہے کہ وہ ہر بندے کو اپنی طرف بڑھا رہا ہے کہ آؤ اگر حقیقی کامیابی دیکھنی ہے تو دیکھو میں نے آج ہی کامیابی کا پروانہ حسن کیا ہے ہم اگر اپنی بزنس لائف میں دیکھیں ایک شخص جو کاروبار کار کا بزنس کرتا ہے اس کو ایک چند ڈاکمنٹ حاصل ہو جاتے ہیں گومنٹ کی طرف سے صرف اس پاتھ کی ویریفکیشن ہوتی ہے کہ آپ اس کے مالک ہیں اس کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے وہاں پوری زندگی کا پروانہ جاری ہو رہا ہے اس بندے کی پوری زندگی اور اس کی آنے والی وہ حقیقی زندگی جو ہے اس کا ایک ٹکٹ اس کو مل جاتا ہے تو وہ لوگوں کو بلا رہا ہے ہا امکراؤ کی تیبیہ لوگوں آؤ میرا پروانہ پڑھو آج میں ایسی زندگی میں داخل ہو گیا ہوں فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں فِي جنتِ عَالِيَةِ برند و بالا بہات ہے ان کے قطوف و ہا دانیا میں بھی ان کے میرے سمجھ جو کہ وہ ہے میں نے صرف تمنا کرنی ہے اللہ رب العزت نے ہر چیز مجھے عطا کر دیلی ہے جب دوسرا ایک ایک شخص ہوگا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِيَ اس کا اس کو دبائے ہاتھ میں اس کا معلوم دیا جائے گا یہ بدبتی اور شقاوت اور ناکامی اور نامرادی اس کا یہ آل ہوگا کہ وہ شخص لوگوں سے اس بات کو چھپائے گا اور وہ کہے گا یَا لَيْتَرِيْنَ اُوْتَ كِتَابِيَا کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ مل دی مجھے میری ڈاکومت حاصل نہ ہوتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ رہے تھے حضرت عمر اللہ کے رسول کے پیچھے جب کھڑے تھے سن رہے تھے ان کا دل مسخر ہو گیا ان کا دل پہاں نرم ہو گیا انہوں نے اپنے دل کو متوئن کرنے کے لیے کفر پر متوئن کرنے کے لیے کہا کہ شاید جیسے مشرقین مکہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ نبی یہ آدمی شائر ہے تو یہ شائر ہوگا کتنی بات تھی کہ اللہ رب العزت نے عمر کی اس فکر پر عمر کی اس خیال پر بھی گریب کی یہ تو بڑے فرشتے کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور ایسا نہیں یہ کسی شائر کا کول نہیں ہے حضرت عمر نے کہا کہ یہ شائر نہیں تو میرے دل میں خیال آکے شاید کسی کاہن کے بات ہو تو اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیت پر اس پر بھی ضرب لگائی یہ کسی کاہن کی بات بھی نہیں ہے تلیل امہ تذکر ہوں تم نصیحت حاصل نہیں کرتے بہت کم ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں حضرت عمر فاروق عزی اللہ عنہ اس روایت میں بیان کرتے ہیں کہ اس واقعہ نے میرے دل پر ایسا گہر آثر کیا کہ جو مختلف واقعات میرے قبول اسلام کے سبب بنے ان میں سب سے پہلا واقعہ یہ تھا پھر اللہ رب العزت نے وہ دن آیا کہ جب وہ اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ان کے دل پر وہ آخری ضرب لگی سورت آہا کی آیات سننے کے بعد کہ اس ضرب کے بعد وہ عمر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے گھر سے نکلا تھا وہ محمد کی جوکھٹ پر غلام بن کر کھڑا تھا اور وہ عمر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا سخت دشمن تھا قبول اسلام کے بعد اس نے اللہ کے رسول کو کہا کہ یا رسول اللہ آج کے بعد اسلام دب کر نہیں بلکہ عمر کی معیت کے بعد پہلی مناماز جو ہے مسلمانوں نے حرم مکی کے اندر اعلان جماعت کے ساتھ ادا کی اور یہ عمر وہی عمر ہے جو اسلام اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا لیکن قرآن کریم قرآن کریم کا یہ فہم وہ آیات کا غیر معمولی اثر وہ جس نے حضرت عمر کے دل کو مسخر کیا وہ کیا چیز ہے وہ قرآن کریم کا فہم ہے وہ قرآن کریم کی آیات کے معنی اور ان کے مفاہین کو سمجھنا ہے جو اس علمے کے اندر موجود ہے آپ نے ابھی چند منٹ پہنے ایک دلاغت سنی چند آیات ایک عجمی معاشرے کے اندر صرف اس کو خوبصورت انداز میں پڑا گیا ہے یقین ہے آپ میں سے ہر شخص نے اپنے دل پر ایک خاص کیفیت خاص اصل محسوس کیا اور آپ اندازہ کرے کہ اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ اللہ رب العزت آپ نے ان آیات میں آپ کے ساتھ کس طرح مخاطب ہے کس انداز میں اپنی بات کو پیش کر رہا ہے تو یقین آپ کا یہ مزہ آپ کی یہ کیفیت اور آپ کی دل کی یہ گرمائش اس سے تو بولا ہوگی تو یہ قرآن کریم کی قرآن کریم کا یہ جو شعور وہ قرآن کریم کا یہ جو فہم ہے یہ آپ کی ایمان کو مضبوط کرے گا جگہ جگہ پر آپ کا نگریم کو اٹھا کر دیکھیں اللہ رب نے فرماتے قرآن پڑتا ہوا دیکھتے ہو آپ ان کو ان کی آنکھیں بہت پڑتی ہیں وہ کیا چیز ہے جس کو سننے کے بعد مسلمانوں کی آنکھوں سے آسو پہ جاتے تھے آپ صرف تلاوت سن کے رو پڑتے ہیں اگر معانی اور فہم کو آپ سمجھتے ہو تو آپ کی ایمان کی آپ کی دل کی کیا کیفیت ہوگی ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا حضرت امام واقع دی نے سیرت ایشام میں ایک روایت نکل کی ہے امام واقع دی کے حوالے سے کہ قرآن کریم نے کس طرح اس وقت کی دل اور وہ جو اس وقت جہاں جہال اس قدر عام تھی وہ جہاں اٹریسی ایک نائنٹی نائن پرسنٹ تھا لیکن ازتہائی سب لوگ ان کو قرآن کریم نے کیسے مصفر کیا ذرا عواقع دی کی روایت پر غور گئے وہ فرماتے ہیں کہ پانچ ابتدائی بیسط سے لے کر پانچ میں سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مجمع عام میں علم اعلان رشنگی کی قرآن نہیں سنایا اور پانچ بیسط تک بیسط کے پانچ میں ساتھ اگر عمر نے اسلام بھی قبول لے کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اپنی مجالس کے اندر قرآن کریم پڑھ کر اپنی نجی مجالس کے اندر لوگوں کو قرآن کریم پڑھ کر سب سے ایک بڑی وجہ وہ ایک ریزیسٹنس تھی جو عمر سکین مکہ کی طرف سے اس وقت کی تحریک اسلامی کو پیش آ رہی تھی اس وقت کی جو دعوت اسلامی اسلامی دعوت میں جو کام کر رہے تھے وہ مضاہمت جو اس وقت ان کو پیش تھی اس کی وجہ سے اپنی قرآن کریم پانچ اعلان اس کی دعوت نہیں دیے سکتے تھے یہ حالات تھے ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب پروپی بندہ کر رہے تھے آپ کہیں کہ اس وقت کی جو نیشنل سیٹ یا جو اس ایریا کی ٹرائبل سیٹ تھی اس کا میڈیا اتنا ایکٹیو تھا کہ اس نے ہر آنے والے آدمی کو اس بات پر سرگرم کیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول یہ نبی جس کا نام محمد ہے یہ تو بہتے ہوئے ہیں یہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبانے کے لیے اس تحریک کو دبانے کے لیے انہوں نے سخت جہاں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے تو ایک پرمان ایک پالیسی بنائی تھی کہ جب کبھی قرآن کو سنو جب اللہ کے لیے کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو تو شور کرو وہاں جو ہے تعلیم پیڑ دو کوئی ایسا ماحول پیدا کرو تاکہ جس سے دعوت جو ہے غیر مؤثر ہو کر رہے لیکن اللہ کی فیصلے دیکھیں حالات یہ چل رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اعلان دعوت نہیں دے سکے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر موجود ہیں اس واقعی یقل کرتے ہیں کہ حرم کے اندر موجود ہیں دوسری طرف قریش کا مجمع بیٹھا تھا اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے چند صحابہ کے ساتھ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں یکا یک کھڑے ہوئے اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زیبان پر صورت النجم کی جنت آیا جارے کر دی اور صورت النجم کی وہ آیات وہ اسلوب وہ فصاحت و بلاغت اور اس کے اندر پنہا و معانی اگر میرے اور آپ کی اس فہم و شعور کے اندر اتر جائیں یقیناً آپ محسوس کریں گے کہ قرآن مجھ پر آیا پر اتر رہا ہے جب وہ اللہ رب العزت کی آیات پر رہے تھے وہی تو ہے جو لوگ کو خوش کرتا ہے جس کی وجہ سے حالات بہتر ہو جاتے ہیں وہی ہے جس کی وجہ سے حالات اس قدر پگڑ جاتے ہیں کہ لوگ رونے پر اتر آتے ہیں وہی ذات ہے جو جوان کو بھی اس دنیا سے لے جاتی ہے وہی زمان ہے جو بچوں کو دوبارہ سے پیدا کر دیتی ہے جو بیماروں کو شفاہت تا کرتی ہے من نطفت نینا تُمنا اے انسان تیرے اوقات کیا ہے ایک قطرے کا تو بنا ہوا ہے لیکن تیری کمر میری آیات سننے کے پاس سیدھی نہیں ہوتی تیری کردن میں سریعہ پنسا ہوا ہے میری آیات کے سامنے تو اتنا متقبر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہی آیات پڑھنا شروع کی آپ سمجھے کہ وہ اس ان آیات کے معانی کو سمجھ رہے تھے وہ مشرقین تھے وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے آپ کے سخت دشمن تھے اس دعوت کو آگے پڑھنا نہیں دیکھنا چاہتے تھے لیکن قرآن کریم کا معنی ان کو سمجھ آ رہا تھا ان کا فہم ان کو حاصل تھا اس لئے کہ زبان ان کی آبنی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھنا شروع کی تو قریش کے وہ لوگ اپنی پالیسی اپنا پروپیگنڈا سب بھول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننا شروع کر دی ان کو ہوش ہی نہ رہا جب سورة نجم کی تلاوت کو مکمل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آیت پڑھ کر آیت سجدہ کی تلاوت کے بس سجدے میں گر پڑے یہ مشرقین یہ بڑے بڑے سرداران قریش جن کی ناک کبھی کسی کے سامنے کیڑی نہیں ہوتی تھی اتنے متاکبر تھے اللہ رب العزت کا کلام سننے کے بعد غیر محسوس انداز میں غیر ارادی طور پر وہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں گر پڑے یہ قرآن کریم کی آیات اس کے فہم کی طاقت تھی جس نے ان کے دلوں کو ان کے ذہنوں کو پھیر دیا باوجود کو فرقے وہ جو ہے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں گر پڑے اور پھر جب وہ سعیدے سے اڑھے وہ ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہوئے کہ وہ دعوت جس کے لیے ہم اتنی مضاہمت کرتے ہیں آج ہم سے ایک کمزوری سرزد ہوئی لوگوں نے ان کے خلاف باتیں کی کہ آپ تو بڑے سعیدے کو دبانے کی بات کرتے تھے آج آپ لوگوں کا اپنا حال یہ تھا کہ آپ سعیدے میں گرے پڑے تھے انہوں نے ترہ ترہ کے پروپیگنڈے کے دیئے یہاں اس کے ذریعے اپنے بات کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن آپ گوئے کریں کہ اگر قرآن کریم کا یہ فہم قرآن کریم کا یہ شعور اور قرآن کریم کے یہ معانی و مفہیم اگر پہاڑ پر بھی اتر جاتے تو پہاڑ اللہ کے خور سے جو ہے پھڑ جاتا اور اللہ کا خوف اس پر تاری ہو جاتا لیکن حیرت ہے اس انسان پر جو ایمان رکھتا ہے تلاوت کرتا ہے لیکن نہ اس کی ایمان میں اس کی اتنی حرارت ہے کہ وہ اس کو تلاوت پر گروائے اگر تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت میں اتنی حرارت نہیں ہے کہ وہ اس کو مجبور کرے کہ اللہ رب رضی کے دیوے کلام کے اندر کچھ غور و شعور کچھ اس میں غور و فکر کرے اللہ کی دیوے نصیرت سے کچھ چیز اپنے پلے لینے کی کوشش کرے وہ اس طرح بھی نہیں آتا اور اگر کسی کو کچھ شعور ملا ہے کچھ فہم ملا ہے تو اس کو اللہ قرآن کریم کے دوسرے حق وہ تبلیغ سے عابل ہے اگر کسی کو کچھ نہ کچھ تبلیغ سے بھی کچھ حاصل ہے تو وہ قرآن کریم کے آخری حق اس کی تنفیض اور اس کا دیا ہوا نظام اس کی دیوہی تحریف کو دنیا میں بھرپا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ قرآن کریم کے حقوق میرے اور آپ کے لیے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس کے درے لوگوں کو بنائیں یہ مجھے اور آپ میں حقوق کو ادا کرنا ہے اس کی تلاوت ہو اس کی تفہیم ہو اس کی تبلیغ ہو یا اس کی تنفیض کا کام ہو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ اس وقت تک کبھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہم خود قرآن کریم کی دعوت کو نہیں سمجھیں گے اور قرآن کریم کی دعوت جس دن جس تاریخ اسلامی کے جس موڑ میں آپ دیکھیں جب جب مسلمانوں نے تحریف پر پا کی ہیں جب جب قرآن کریم پاہن کرنے کی بات ہوئی ہے وہاں مسلمانوں کی تحریف پاہن کرنے کی بات ہوئی ہے جب مغلی عبادشاہ پسپائی کے طرف جا رہے تھے وہ منحقے جو چند گروہ تھے آپ کی آٹھ سو سالہ حکومت کو چیلنگ بنے ہوئے تھے وہاں شاہ وعی اللہ کی خاندہ نے ایک قرآن کی تحریف پر پا کی وہ قرآن کریم کی وہ تحریف وہ قرآن کریم کا وہ انقلاب جب لوگوں میں معاشرے میں بڑھتا چلا گیا تراجم ہوئے قرآن کریم کے تو آپ دیکھیں کہ آخری دور میں جس قوم نے جس گروہ نے یا جس طرف سے مضاحمت اٹھی ہے انگریز کے خلاف وہ وہی گروہ تھا وہ وہی کمیونٹی تھی وہ وہی علاقہ تھا جہاں پر شاہ وعی اللہ کی خاندہ نے میند کی تھی شاہ وعی اللہ کی خاندہ نے وہاں پرانے کریم کے فاہم کو اس کی شعور پرام کرنے کی کوشش کی تھی آپ پاکستان یہ دنیا بر کے تحریفوں کا مطالعہ کریں اس وقت دنیا میں چند پڑی اسلامی تحریفیں ہیں آپ ان تحریفوں کا مطالعہ کریں جس جس تحریف کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے ان کی پیچھے قرآن کریم کا بڑا انقلاب آپ کو نظر آتا ہے اگر آپ پاکستان کی سطح پر دیکھیں ایک اسلامی اور جماعت اسلامی کا ایک غیر معمولی جو ہے اثر ہے پاکستان کی سیاست پر اس کے پیچھے دیکھیں جماعت اسلامی کے لوگوں نے کیا کیا سب سے پہلے جو جماعت اسلامی کے ساتھ جڑے تھے ان لوگوں کا آپ دیکھیں کہ دروس سے قرآن کا ست کس قدر احتمان تھا ان کا قرآن کی مجالیس قرآن کریم کی فہم کو عام کرنا لوگوں کو ان کی تفاصیل اور اس کی پیغام کو عام کرنے کی محنت کس قدر جاری تھی آپ مصر کی تحریف کو اٹھا کر دیکھیں سید پتر کی وہ تفصیل اور وہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے اور اس کو عام کیا ان لوگوں نے قرآن کریم کے ساتھ کے تعلق مضبوط کیا تو آج دنیا ان کو اٹریس کر رہی ہے دنیا ان کی تحریفوں کے پیچھ ان کی سٹرٹیجیز کی سٹڈی کر رہی ہے کہ آخر کیا چیز ہے جس نے اس فون کو دوبارہ اٹھا دیا ہے اور پھر وہ آج دوبارہ شرٹریس کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہی جتنے بھی ایکسویمیسٹ اورگنیزیشن اٹھی ہیں جتنے بھی ایکسویمیسٹ اورگنیزیسٹنس اٹھی ہیں وہ سارے کی ساری دو فکروں سے وابستہ ہیں یا وہ اب العالی موجودی کی فکر سے وابستہ ہیں یا سید قطب کی فکر سے وابستہ ہیں تو یہ کیا وجہ ہے یہ قرآن کریم ہے یہ قرآن کریم کی معانی کا کمال ہے یہ اس کے اندر تدپر کا کمال ہے کہ اس نے لوگوں کو بتلا آپ ہی کے صدیق کے اندر موجود وہ لوگ جو ہے اس وقت دہریک اسلامی کے پانیرز بنے ہوئے ہیں ان کے ذریعے دوم کو شعور حاصل ہوا اور یہ دین میری اور آپ کی میرے تمہتاج نہیں ہے اس دین کو اس کتاب کو میری اور آپ کی میرے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم اس دین کی خدمت کے ذریعے اپنی کامیابی تلاش کرتے ہیں اور اس حدیث کے ذریعے میں یہ بات آپ کے اوپر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يبلغن هذا الامر اس دین کا معاملہ ما بلغن لیلو انہا جہاں جہاں دن و رات ہوگا جہاں جہاں سروج و چاندلو ہو رہے ہیں غروب ہو رہے ہیں وہاں تک یہ اسلام کا پیغان پہنچے گا اللہ تعالیٰ نہ کسی محل کو چھوڑے گا نہ کسی جوپری کو چھوڑے گا مگر اللہ تعالیٰ اس کے اندر اسلام کے نور کو داخل کر دیں یہ اسلام یہ اللہ رب پر رسد کا وعدہ ہے اللہ کے رسول نے جو چار پاس پہ ایک لی تھی ان کے اندر ایک تھی کہ میری اس امت کو کوئی قوم اٹھا نہیں سکتی نہ اس کے اوپن کو احساس آب آئے نہ اس کے وقت سالے کے سالے پناہ ہو جائیں گے لیکن ہم اس قرآن کی ذریعے اس قرآن کی معاری قواہ کرنے کے ذریعے ہم اپنی کامیابی سسادت سمیتے ہیں اور دنیا میں اس وقت جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں آپ جس سوسائیٹی میں موجود ہیں اس وقت آپ کتنے لوگ ہیں جو آپ کی کردار کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے عالم اسلام کی سربراہوں کے اس کردار ان کی پالیسز کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں یقیناً ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے لیکن آپ آپ نیو یارک قائمز اٹھا کر دیکھیں دنیا کی جتنی بڑی اخبارات اٹھا کر دیکھیں جب کبھی خبر پپلیش ہوئی ہے تو یہ پپلیش ہوئی ہے کہ ایک گورے نے ایک جاپنیز نے ایک چائنیز نے دو سال کے اندر جو ہے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا اس کے بعد قبول اسلام کیا اس نے قرآن کریم کو شعور حاصل کیا اس اسلام میں داخل ہوا تو اگر ہم لوگوں کے دلوں تک پہنچ سکتے ہیں صحابہ اکرام نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا قوموں کو فتح کیا ملکوں کو فتح کیا اس کتاب کی ذریعے سے آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو فتح کرے اس سوسائٹی کے اندر قرآن کو اسلام کو جاننے والے لوگ پیدا ہوں تو ہمیں دوبارہ سے پرانے کریم کو اٹھانا پڑے گا پرانے کریم کے پیغام کو اپنے ہاتھ میں رینا پڑے گا اور اس کی ذریعے کبھی ممکن نہیں اور ہم اس کتاب کی ذریعے سے ہی دوبارہ اس دنیا میں غالب آسکتے ہیں اور اس کتاب کی ذریعے سے ہی ہم لوگوں تکی پیغام کو جا سکتے ہیں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے یقین ان اللہ رب العزت بڑا بے پرواہ ہے اس کو اپنے دین کے لئے کسی خدمت کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کبھی آپ کے دن میں یہ خیال نہ آئے کہ میں بڑی خدمت کر رہا ہوں میں نے جاپان میں یہ کیا میں نے کہا کہ کبھی یہ خیال نہ آنا چاہیے اس لئے کہ اللہ رب العزت کو تمہاری اخلاص کی ضرورت ہے ورنہ وہ دین کا کام تو کسی فاسق سے بھی رہ سکتا ہے کیوں ہم پورے ایک ارسالے لوگ نہ بن جائیں جن سے اللہ رب العزت پر دین کا یہ کام لے اور اسلام کا یہ نور قرآن کا یہ پیغام اس سوسائیٹی کے اندر ہمارے ذریعے پھیل جائیں کتنی سعادت کی بات ہے کہ جب قرآن کریم آخرت میں لوگوں کی شباعت کرے گا ان میں چند ہمارے بھی نام ہوں گے یہ چہرے بھی موجود ہوں گے کہ یا اللہ ہم میں قرآن کریم کی جتنی تعلیمات آتی تھی وہ تھوڑا سا علم جو توری مجھے ہوتا کیا میں نے اس کے ذریعے لوگوں کو کچھ دعوت دی یہ پیغام پڑ جانے کی اپنی کوشش تھی میں اتنا کر سکتا تھا یا اللہ میں نے اپنی محنت تیرے حضور پیش دی تو اس میں پڑھ کر دعا رسول کو بول فرما یقین اللہ رب العزت اللہ رب العزت کسی کے محنت کو زائر نہیں کرتا جزاکم اللہ خیران آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ما شاء اللہ بہت خوب جناب موسیقی